عمر بر کی ریاضت کا لہو لگتا ہے اتنا آسان ہی کار یہ قرآن ہونا کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں سجال اپنے سینے میں سجال اپنے سینے میں اس کے تیس پاروں کو زمانہ بر میں اسے حافظ قرآن کہتے ہیں حضراتِ غرامی قدر پاک پیغمبر نے صلات و مسلام کی شان بیان کر رہے تھے اور کانفرنس کا اغنمان بھی ہے مقامِ مصطفیٰ صلو اللہ علیہ وسلم لوگوں کا اتراز ہے کہ جو اہلِ حدیث ہیں یہ پاک پیغمبر نے صلات و مسلام کی شان بیان نہیں کرتے یہ پاک پیغمبر نے صلات و سلام کا مقام بیان نہیں کرتے یہ نعوذ باللہ نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا مانتے ہیں یہ پاک پیغمبر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اپنے بڑے بھائی جیسا مانتے ہیں میں ایک طالب علم ہونے کے ناتے دور دراز سے سفر کر کے آپ کے پاس جامعہ تعالیٰ علیہ السلام مامو کانجن کا ایک ادنا سا فرزد ہونے کے ناتے اس اعتراض کا جواب دے رہا ہوں اور انشاءاللہ جب تک جسم میں جان رہے گی موہ میں زبان رہے گی انشاءاللہ دیتا رہوں گا کہ کون ہے ابو چاہل کی نسل جو نبی کو اپنے جیسا مانے وہ نبی میرے اور تیرے جیسا ہو سکتا سارے بول کر کے بتائیں وہ نبی میرے اور تیرے جیسا impossible ناممکن یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نبی میرے اور تیرے جیسا ہو کیوں کیونکہ توں بشر وہ سید البشر توں بشر وہ احسد البشر توں بشر وہ انور البشر توں بشر وہ افضل البشر توں گنگار وہ انبیاء کا تاجدار توں عام انسان وہ شاہد و جہاد توں کا لنعام وہ خیر لنعام توں اور میں پیدا ہو گھر سے بدبو آئے میرا نبی پیدا ہو گھر سے خشبو آئے توں اور میں چلے گھر دو گبار اٹھے میرا نبی چلے ہدایت کا تصویم پھوٹیں تو اور میں بولیں عام بات بنیں میرا نبی بولیں حدیث بنیں تو اور میں انگلی کا اشارہ کریں لوگ کہتے مولانا خبردار اگر دوبارہ اشارہ کیا ہاتھ کاٹ دیں گے انگلی کاٹ دیں گے میرا نبی انگلی کا اشارہ کریں چاند دو ٹکڑے ہو کر میرے نبی کے قدموں میں آ جائے اقیدہ سن کے جا اقیدہ سن ساری کائنات ایک طرف نہ میرے نبی کی ذات کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے نہ میرے نبی کی بات کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے اجرات اگرامی قدر کہا جاتا ہے اور میں یہ بھی اپنا اقیدہ اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح کا میرا خدا ہے ویسا میرا مصطفیٰ نہیں جیسا میرا مصطفیٰ ہے ویسا میرا خدا نہیں وہ اور ہے یہ اور ہے یہ وہ نہیں وہ یہ نہیں کیوں؟ کیونکہ وہ کعینات کا خدا یہ امام الانبیاء وہ کعینات کا خدا یہ رئیس الانبیاء وہ کعینات کا خدا یہ خات الانبیاء وہ کعینات کا خدا یہ حاشم الانبیاء وہ کعینات کا خدا یہ آخر الانبیاء وہ کعینات کا خدا یہ صاحب وضوحہ وہ کعینات کا خدا یہ صاحب وضوحہ وہ کعینات کا خدا یہ خیر البرام وہ رب العالمین یہ رحمت اللہ العالمین اس جیسا بھی کوئی نہیں اس جیسا بھی کوئی نہیں میرے خدا جیسا بھی کوئی نہیں میرے مصطفیٰ جیسا بھی کوئی نہیں میرے خدا پہ خدایی ختم میرے مصطفیٰ پہ مصطفیٰی ختم ان الفاظ کے ساتھ اتفا کرتے ہوئے بلا تاخیر آج کے مجلس کی معززم احمد خطیب پاکستان شیر اہل حدیث شہزادہ خطابت حضرت مولا نارانہ محمد عثمان شاکر شاہب کو دعوت کتاب دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں حضرت مولا نارانہ محمد عثمان شاکر شاہب کتاب سے قبل اپنی بیداری کا ثبوت دیں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ شان صحابہ شان صحابہ تاد دار ختم نبوت تاد دار ختم نبوت تاد دار ختم نبوت لیکن شیر سن لو امید ہے انشاءاللہ شیر سنو تو بعد سارے سبحان اللہ کہن گے کہ چپ چپ بندہ ہور لگ دے حسدہ روے کچھ ہور لگ دے باؤں زیادہ ملن گیاں نیکیاں باؤں زیادہ ملن گیاں نیکیاں سبحان اللہ تے کیڑا زور لگ دے حضرات پاک پیغمبر علیہ السلام کا نام ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نام کا معنی ہے کہ سب سے زیادہ تعریف کیا گیا جس کی تعریف اپنے کریں بیگانے کریں دونست کریں اگیار کریں دشمن کریں ساری دنیا کریں ساری دنیا کا بادشاہ کریں اسے کہا جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا نے کلمے میں یہ احتمام رکھا ہے خدا نے کلمے میں یہ احتمام رکھا ہے ساتھ اپنے محمد کا نام رکھا ہے یہ الگ بات ہے کوئی مانے یا نہ مانے نماز میں بھی درود و سلام رکھا ہے حضرات پاک پیغمبر علیہ السلام کی شان میں آج آپ کے ساتھ پہلی ملاقات ہے میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو پاک پیغمبر علیہ السلام کی شان میں ایک گردان سناؤں میں جہاں بھی جاتا ہوں اور اپنی محبت کا اپنی عقیدت کا یہ انداز یہ ثبوت پیس کرتا ہوں اور پھر لوگ میرے مسئلہ پر اعتراض اٹھاتے ہیں کہ یہ اہل حدیث پاک پیغمبر علیہ السلام کی شان بیان نہیں کرتے یہ حضور علیہ السلام کا تذکرہ نہیں کرتے آؤ آؤ میری دعوت میرا پیغم میری للکار میری جلگار یہ ہے کہ میرا نبی جس سدی میں آیا وہ سدی بھی آلہ سدی کے جس سال میں آیا وہ سال بھی آلہ سال کے جس مہینے میں آیا وہ مہینہ بھی آلہ مہینے کے جس اسرے میں آیا وہ اسرہ بھی آلہ اسرے کے جس ہفتے میں آیا وہ ہفتہ بھی آلہ ہفتے کے جس گھنٹے میں آیا وہ گھنٹہ بھی آلہ گھنٹے کے جس منٹ میں آیا وہ مناٹ بھی آلا مناٹ کا دی شیکڑ بھی آیا وہ شیکڑ بھی آلا شیکڑ بھی دیش گڑی بھی آیا وہ گڑی بھی آلا میرے نمی کا اپنا آلا میرے نمی کا بیٹھنا آلا میرے نمی کا گفتگو کرنا آلا میرے نمی کا چلنا آلا میرے نمی کا پھرنا آلا میرے نمی کا گفتگو کرنا آلا میرے نمی کا سیننا آلا میرے نمی کا پسیننا آلا میرے نمی کا مکہ آلا میرے نمی کا مدیننا آلا میرے نبی کا عبوبکر آلہ میرے نبی کا عمر آلہ میرے نبی کا عثمان آلہ میرے نبی کا عالی آلہ میرے نبی کا طلح آلہ میرے نبی کا سعاد آلہ میرے نبی کا سائد آلہ میرے نبی کا حسن آلہ میرے نبی کا حسین آلہ میرے نبی کا امیر معافی آلہ میرے نبی کا امیر معافی آلہ میرے نبی کا بلان آلہ میرے نبی کی ازواج آلہ میرے نبی کی بنات آلہ میرے نبی کے عاشہ آلہ میرے نبی کا حسن آلہ میرے نبی کا حسین آلہ میرے نبی کی فاطمہ آلہ میرے نبی کا عرش پہ جانا آلہ میرے نبی کا فرش پہ آنا آلہ سبحان اللہ کی آواز دینا ہاتھوں کو بلان کر کے اب کوئی احمد بن کے اب کوئی احمد بن کے عرش پہ جا کوئی نہیں سکتا محمد بن کے فرش پہ آ کوئی نہیں سکتا حضراتِ گرامی قدر میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کی محبت کو دیکھ کر کے جب بچہ پیدا ہوتا ہے ماں اپنے بچے کو کلمہ یاد کرواتی ہے جس نے اس نے کلمہ پڑھا ہے وہ سارے پڑھیں لا الہ الا اللہ استاد جی گزارے اس لیے اسٹیجی تھی آجو میری برادری و اندکتے پر ہم رکھیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے ماں اپنے بچے کی کلمہ یاد کرواتی ہے لا الہ لا الہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ کے حروف ببارہ محمد الرسول اللہ کے حروف ببارہ لا الہ الا اللہ میں بنختہ کوئی نہیں محمد الرسول اللہ میں بنختہ کوئی نہیں اے جڑے بارہ حروف ہیں نا بارہ حروف ہیں کار جا کے گھن لے آجے ہونو تو اسی صرف سنو لا الہ الا اللہ کے حروف ببارہ محمد الرسول اللہ کے حروف ببارہ لا الہ الا اللہ میں بنختہ کوئی نہیں محمد الرسول اللہ میں بنختہ کوئی نہیں اگر اس سبحان اللہ کو تو ایک نکتہ میں ٹھوں اس نامان سارے کاؤں پیارنا سبحان اللہ درات لا الہ الا اللہ میں بھی نکتہ کوئی نہیں محمد الرسول اللہ میں بھی نکتہ کوئی نہیں گویا اللہ فرماتے ہوں کہ محبوب بے نکتہ میں بھی ہوں بے نکتہ تو بھی ہے نکتہ مجھ میں بھی کوئی نہیں نکتہ تجھ میں بھی کوئی نہیں میں بنانے میں بے مثال ہوں تو بدنے میں بے مثال ہے میں سجانے میں بے مثال ہوں تو سجنے میں بے مثال ہے میں دینے میں بے مثال ہوں تو لینے میں بے مثال ہے میں عطا بے مثال ہوں تو طلب بے مثال ہے اللہ فرماتے ہیں میں خدای کے تخت پر ہوں تو مصطفیٰ کے تخت پر ہے میں خدا پر رہا کہوں تو مصطفیٰ پر رہا کہیں میرے بعد خدا کوئی نہیں تیرے بعد محمد مصطفیٰ کوئی نہیں خدا دے کامل خیال ورگا کی سیدہ کامل خیال کوئی نہیں میرے محمد ود کے سونا کی سیدہ حسن و جمال کوئی نہیں میں جا کے پچھے آمہ احلی ماں کو سونا منی تو دیر ہوئے جواب ملے عظیم کاملہ کسے جنیہ حلال کوئی نہیں کسے بھی جنیہ حلال کوئی نہیں فلکت چند تے ستارے وے کھن زمین تے کتنے نشارے وے کھن فرشت لے کے عرشت توڑی کیتے بھی مل دی کسے بھی مل دا لے پر میرے نبید بلال ورگا کی سیدہ آشک بلال کوئی نہیں آگاز تھا میرے بس میں سو میں نے کیا آگاز تھا میرے بس میں سو میں نے کیا انجام کا غم نہیں خدا مالک ہے خدا بندہ میں تیرے نام سے آگاز کرتا ہوں خدا بندہ میں تیرے نام سے آگاز کرتا ہوں تیرا بندہ ہوں فقط تیری رحمتوں پہ ناز کرتا ہوں چار مصرے ہیں چوتھے مصرے پر کوئی زبان غموش نہیں رہنی چاہیے کہ خدا بندہ میں تیرے نام سے آگاز کرتا ہوں تیرا بندہ ہوں فقط تیری رحمتوں پہ ناز کرتا ہوں فقط تیری مدد اور استعانت کے بروسے پر فقط تیری مدد اور استعانت کے بروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پھر بھی پرواز کرتا ہوں کہ ہر صبح و مقافات کی شاموں کے لیے ہے دنیا دیلے نادار کے کاموں کے لیے ہے آقا تیرے دشمن کا ٹھکانہ ہے جہنم آقا تیرے دشمن کا ٹھکانہ ہے جہنم ارے جنت تو محمد کے غلابوں کے لیے ہے